سارا ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرے اللہ کے کام میں گزرے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزرے یا سیکھنے سکھانے میں گزرے یا میرے دوستوں اللہ کی عبادت و بندگی میں گزرے کوئی کام نہ ہو تو سوکر گزار دو لیکن غفلوں کے ساتھ غفت مگزار دو اے جمعہ محترم حیدستہ بھدر دو اے جمعہ محترم حید سکھانے میں گزرے 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 بولار بھی ترے تھک بو امرا تعلیم بھی ترے تھک بو امرا گاش ترے تھک بو نامدان بھی ترے تھک بو دوار بھی ترے تھک بو جو گنا کو Audion انکرادی و اسطمائی آملیر بھی ترے تھک بو آج جی دنا کی اراد کنبھاو آج کنبھاو کارننا تھا امرا گھوماؤو انکر اللہ کی راض دن نکل کر ہم چاہتے ہیں ایک ایک صفات کی حقیقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے آپ چاہتے ہیں ایمان آجائے ایمان کے حقیقت آجائے آپ چاہتے ہیں نماز آجائے نماز کے حقیقت آجائے آپ چاہتے ہیں علم آجائے علم کے حقیقت آجائے آپ چاہتے ہیں اللہ کا ذکر آجائے اور اس کے حقیقت آجائے آپ چاہتے ہیں اخلاق محبت آ جائے اس کی حقیقت آ جائے آپ چاہتے ہیں اخلاص آ جائے اس کی حقیقت آ جائے آپ چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت اور اس کی حقیقت آ جائے تو میرے دوستوں اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہر ہر صفت کی دعوت دینا ہے بصفت دعوت ان ساری صفات کو سیکھنا ہے یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے اور یہی قول ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی قول ہمارے تمام بزرگوں کا قول ہے جن جن صفات کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو ان ان صفات کو بصفت دعوت سیکھو یعنی دعوت دے دے کر کے سیکھو اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے ان صفات کی دعوت دینا ہے اور اس کے حقیقت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے بولین جو محترم بھائی دستر بزرگا اللہ راستہ ایتھاکا اوہستہ آئی جی شمس صفات گلو ہمارا ارڈن کرتے چاہت چی اما دیرکی اوشم صفات بشایگ گلو کی ایت سامنے نیئے اما دیرکی مہنود کرتے ہو ایمانی صفات ایمانی حقیقت اما دیر زندگی رفیتر جانو چولی آشے اور رو رو پاوے نامازی صفات نامازی حقیقت باستو بادا جانو اما دیر زندگی رفیتر جانو چولی آشے ایمانی حقیقت ایمانی حقیقت ایمانی حقیقت جانو اما دیر زندگی رفیتر جولی آشے اللہ دھیان اللہ ذکر حقیقت جانو اما دیر زندگی رفیتر جولی آشے اکرامی حقیقت اما دیرکی صفات اکرامی حقیقت جانو اما دیر زندگی رفیتر جولی آشے ایمان اخلاس صفات اخلاس حقیقت جانو اما دیر زندگی رفیتر جولی آشے اونا رو پاوے جان مال شماعی نیئے آلو داشتہی بیروئے ای سیفات کو اماد زندگی تیہانا جنن بسیفات تیہ داوات ارثات داوات ایر ماتھم دیئے محنوط بڑتے ہوئے داوات ایر ماتھم دیئے محنوط ایر ماتھم ایر ایشموصتا گنا بوئی اماد زندگی تیہانا جنن بوشش کرتے ہوئے چیشتہ کرتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہوئے فضلت جمعنا نا ایلیاش شب رحمت اللہ ہی آلائی بولتے ہیں جے تمرا جے صفات کے تمہا دے زندگیر پیٹر آنگتے چاہو شئی صفاتیں تمرا دعوات دعوات آرومبو کرو دعوات دیر ماتھاں دیئے ایک اونگولو تمہا دے زندگیتے آج بے ان لوگ خوابے ایجے ایسیب رحمت اللہ ہی آلائیر اوال سیلو ان لوگ خوابے آماتے جاتو آگا بیریندہ حسین سیلین جنہا دے شبار ایکی دھرونے راکم بھا بھی ہدایت جے تمرا جے صفات کے میجے زندگی تہانتے چاہ چو وہ یہ صفات کے باس صفات دعوات دعوات در ماتھاں دیئے تمرا یہ صفات در حقیقت ای صفات در باستو باتا تمہا دے زندگی بیتہانا جنہو تمرا تشتہ کرو اللہ کے راز دیم نکل کر ہم کو سب سے پہلے کلمے والا یقین اپنے دل میں اتارنا ہے یقین ہی کا نام کلمہ ہے اور یقین ہی کا نام اخلاص ہے اور اخلاص ہی کا نام کلمہ ہے اور اس کو بصفت دعوات اپنے دل میں اتارنا ہے اس کے لئے ہر ساتھی روزانہ ایمان کی دعوات میں چار گھنٹہ لگائے کتنے گھنٹہ چار گھنٹہ ایمان کی دعوات میں لگائے جس میں سے ہر ذاتی روزانہ دیس پچیس آدمیوں کو انفرادی دعوت دیں کونسی دعوت دیں انفرادی دعوت دیں انفرادی دعوت تمام نبیوں کی سنت ہے اور آخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تیرا سالہ مکی زندگی میں خالص انفرادی دعوت دی ہے اور اگر استعمائی دعوت کے لئے حرم شریف میں کھڑے ہوئے تو پٹھائی ہوگئی اب ازر کے باری کھڑے ہوئے ان کی پٹھائی ہوگئی ستی کے اگر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے اور ان کی پٹھائی ہوگئی تو میرے دوستو مکی زندگی کی تمام دعوت تیرا سالہ یہ انفرادی دعوت ہے انفرادی دعوت سے اندر میں ایمان و یقین بنتا ہے تعلق میں اللہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی تائیدیں خیب الحاصل ہوتی ہے اور اللہ کی نصرت خیب سے اس کی کی جاتی ہے مکی زندگی میں اجتماعی مدد کہیں خدا کی نہیں آئی لیکن انفرادی مدد بہت سے صحابہ کے ساتھ اور بہت سے صحابیات کے ساتھ مکی زندگی میں اللہ نے خیبی حصرت فرمائی بولنجو محترم بھرادی سبتر کو ایمان ار صفات ایمان ار حقیقت اما در زندگی دیو ترانت جنو اما در کے باس صفت دعوت دعوتیر ماتھوں دیئے ایمان تو اچھلے ایکی نری نام اما دل ار بھی ترے جانا اللہ دعوتیر بھرشت چلے آشے ای جنو دعوتیر ماتھوں میں اما کے مہنگ نوت کرتے ہوا بے بولنجو ایک 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 جن ساتھی کمککککے چار ہنڈ سمائی امرا دعوتیر بھی ترے بھائی کرو کمکککے چار ہنڈ سمائی اینفیادی دعوتیر بھی ترے بھائی کرو اشول جے دعوتیر درائی اما دل ار ایکینا ٹھیک ہو بے اما دل ار بھی ترے اللہ رات بان صفات ار بششت حس مضبط حبے چشی اینفیادی دعوت ای جنو کمپک ہے پسیش بولتا کہ امرا پسیش بج ستھانی امرا اینفیادی دعوت دیئے اے دعوتیر اپس دخابو جننا اما دل ار ایکینا ٹھیک ہوئے جایی بولنجو نو بیدیر مہنو دیر بڑا اونسو بڑا بیشن شمائی گیسے ہو چلو انفیادی دعواتیر بھی تارے ایمون کی رسیرے کریم صل اللہ علیہ وسلم تیارو بچر پجنط محقہ تیجے محنود کرے سین ایر او دیوانسو شمائی کم او دیوانسو خیتر ہوئی سیلو انفیادی دعواتیر کخنو کخنو استماعی دعواتیر بریبیش ہوئی سین جیشمائی استماعی دعواتیر جنن ایر او دیوانسو نیگتر کنو جایگا جی دعواتی تیگیسین سین جگتر پیچان شروع ہوئی سین عبودر رضی اللہ خواہن ہو اونی جیشمائی حرامی کعباتی جی اونی استماعی بھاو دعواتیر شروع کرلین اونسو نیگتر شنگ دعواتیر شروع کرلین تنا روپرے حاملہ حلو اونی آکرانتو حیئے گلین صدیقے اکبر رضی اللہ خواہن ہو اونی جیشمائی حرامی مکہ تیجے ایشمائی بھاو دعوات دعو شروع کرلین اون روپرے راکم بھاو آگتر شروع ہوئے گلو ای جن نو آشل اللہ غیبی نصرات اللہ شہاج جو اللہ شہاج جگیتا مکہ تیجارو بچور پجن تو اینفیواتی دعواتیر جایگاتے بیبین نو اسطحانے بیبین نو جایگاتے اللہ رب العالمین شہاج جو پرسین شہاج جو پرسین شہاج جو دعواتیر مائدہ نہیں مکہ تیجارو دعواتیر بڑی بیشتری ہوئے شروعنا ای جن نو انفیو دعواتیر تر آئی اما در دل اقین کے ٹھیک کرا جن نو بودی دین اما در کے ایک صفات دعواتیر شنگے اما در اقین کے ٹھیک کرا جن نو محنت کو تحابی دیں گے انچاللہ دیو دو سوائے انچاللہ تیس آدمیوں کو کم سے کم دعوت دینا ہے اور یہ مشکل نہیں ہے ہر نماز کے بعد چار آدمی کو دعوت دے دے کتنے آدمی کو تو پانچ نماز میں کتنے ہو جائیں گے کتنا آسان دعوت لیکن اس کو دل پر لے لو ہمیں دعوت دینا ہے اس کے علاوہ روزانہ پانچ گش کرنا ہے کتنے گش یہ پانچ گش اجتماعی گش دہیں اس میں بدل بدل کے ساتھیوں کو متقدم بنائیں گے تاکہ ہر ہر ہمارا ساتھی دائی بن جائے کیا بن جائے دائی بن جائے جب تک دائی نہیں بنو گے تب تک دعوت کی حقیقت نہیں کھلے گی جب تک دائی نہیں بنو گے کسی عمل کی کوئی حقیقت نہیں کھلے گی جب تک دائی نہیں بنو گے تعلق ماللہ دلوں میں نہیں آئے گا جب تک دائی نہیں بنو گے اللہ کی مدد کو اللہ کی نصرت کو اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اپنے ساری امت کو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی غلاموں کو بھی بچوں کو بھی دائی بنائے کیا بنایا دائی بنایا دائی بنو گے تو اللہ کی نصرت اللہ کی قدرت اللہ کی مدد اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا بولین جے مہترام بھائی دیس سبجرگو پتی دین آمرا بیکتی کا دو بھاوے کمپک کے بیجن کے دعوت دیتے ہو تطورتیب کی حاوے پاسکتا ناماجر پرے چاچن کے دعوت دو شروع کرے دی پاسکتا ناماجر پرے چاچن کے دعوت دی تاولے کتا جن ہوئے جاوے بیجن ہوئے جاوے کھوکی سہوز بیپاد لیکن کٹھی جنیشنا پتی دین پاسکتا ناماجر پرے آمرا چاچن کے راکم بھاوے گیچھا کرے عالا دانا دعوت مجمع بھی ترے انہا درکہ دعوت دی آر پتی دین پاسکتا کارے گا شکورتے ہوئے بردنچے پاسکتا ناماجر پرے دیتا ای گا سکتا ناماجر پرے دیتا ای پاسکتا کارے گا ستر بھی ترے آمرا درکہ پتی دین شمایر دیتے ہوئے مطالبہ مطالبہ موطلہ جہایے مطالبہ مطالبہ محکم مجموعی اللہ خودرہتر ایک ادخل بھی نمونہ اللہ حمدر که سامنے دھل بھی اینا جنہ رسیرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوواتر پتھوم دن تھکے نویجے جے بھاب دعوا دیتین پرشدرکو دعوا دنے والا بنایشن محیلا دنے والا بنایشن گلام کیلتر جارا سیلو تادرکو دعوا دنے والا بنایشن باچشا جارا تادرکو دعوا دنے والا بنایشن اممہ تے شماس دسرنی کے رسیر کریم صل اللہ علیہ وسلم نووہ تیر پتھوم دین تھے کے شماس تا دعوات تیر کنے لگیئے سین تای شبائی اللہ رو خودرہ تیر مشاہدہ کرے سین اللہ رو دائیوی نصرات کے دیکھے سین اللہ شاہد 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 کنے دیکھے سین اے جنہاں آمرا شبائی درہاں کتی دین پاسپورکار رکاستر مدرمی ہمرا دائی بانبو بھائی دائی بانبو دو شبائی دائی شبائی کئی ہوتے ہوگے دائی ہو اچھڑا اللہ رو دائیوی نصرات کے ہمرا دیکھتے باربونا اللہ رو خودرہ تیر مشاہدہ خودرہ تیر نوونا کے اللہ آمدر سمنی کھول بیننا اے جنہاں پودیدیاں آمدر کے دعوات درکا دے بیکٹیگہ دو ہوگے سمائی دیتے ہوگے جب امت دائی بنی ہوئی تھی اور دعوات دے رہی تھی تو تین فائدے ہو رہے تھے جکان امت داوات دیتے سی لو امت دیشمائی داوات درکاری نیچے کے دست رکھتے سی لو تو تین دھوڑنے رو پکار ہو چی لو پہلا فائدہ دنیا میں اسلام پہلا تھا پر تم فائدہ جہ دنیا تے اسلام پروشار ہو چی لو اور دوسرا فائدہ اللہ کا غیبی نظام پرشتوں کا دائی کے ساتھ ساتھ چل لہا تھا دیتے ہو فائدہ اللہ کا غیبی نظام دائی دے شنگے چل تے سی لو پرشتہ دے شاہد جو شاہرگی تا دائی دے شنگے چل تے سی لو اور تیسرے دائی کی دعائیں کبھول ہو لیں دیکھو دائی دے دعا کبھول ہوتے سی لو جب چھے امت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تو دین کا پھیل نہ رک گیا جاکھوں تھے کہ امت دعوت ارکاس کے چھوڑ دیئے سے دین پروشار ہوا کیجے بند ہوئے گیسے دین کا پھیلنا تو در کنار مسلمانوں میں سے دین نکلنا چرو ہو گیا مولین جا دین پروشار ہوا تو بینوں کو تھا جیتے ہو جنیس بروں مسلمان دے زندگی تھے کے دین بیرونے شروع ہوئے گیسے اور تیسرے دعائیں کبھول نہیں ہو رہی ہیں جیتے ہو مسلمان دے دعائیں کبھول ہوتے سی نا بڑے بڑے اہلاللہ کی دعائیں بھی ان کے موہ پر ماری جا لے گی بڑا بڑا اللہ والا دعاو تدر مکھے روکھے میرے دعا ہوچے اور تیسرے میرے دوستوں مسلمانوں کی زندگی دین سے دور ہوتی چلی جا لے گی تیتے ہو مسلمان دے جیوان تھے کے دین دورے شروع جاچے دین تھے کے مسلمان دا دورے شروع جیدے سے اس لیے جماعت میں نکل کر ہر ہر ساتھی کو دائی بنانا ہے اے جونا جاماتے باہر ہویا ایک ایک چون ساتھی کے دائی ہوتے ہوگے دائی بنائیں گے تو چار فائدے ہوں گے دائی بنائیں گے تو چار پر چاٹتا اوپکار آج بے دائی بنائیں گے تو کورا آئے گا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کھالی ہاتھ گیا تھا کھالی ہاتھ چلائے گا اس لیے ہر ساتھی کو دائی بنائیں گے دائی بنائیں گے پہلا فائدہ دل کا یقین بنے گا دوسرا فائدہ عمل پر استقامت ملے گی دیتے فائدہ عمل اوپر مضبوطی آج بے دیسرا فائدہ دعا کی طاقت ملے گی قبولیت ملے گی دیتے فائدہ دوار گروہن جوکتا آج بے دوار بھی ترے شکتی آج بے اور چونتا فائدہ اللہ کی طرف سے نورِ ہدایت دل میں آ جائے گا اچھے عملوں میں نبا نظر آنے لگے گا اور برے عملوں میں نقصان نظر آنے لگے گا چونتا فائدہ دیل ارپی ترے ایمان ایر آلو پروکاس پا بے بھالو کاجر اوپکاریتا اما دے سامنے آج بے کھاراپ کاجر کھارا کھارا بھی اما دے سامنے کھل بے یہ چار فائدہ ہر دائی کو اللہ دے گے اے چاکتا فائدہ کھپکار پتی تھی دائی کیا اللہ دانکار بھی اسنی روز آنا چوبیس گھنٹے کے مشورے سے ہم اپنا سارا کام شروع کریں گے اے جانو چوبیس گھنٹا اما دے دویران دین چوبیس گھنٹا امولے پرامشو کرے امرا کاش شروع کر بھو مشورہ ہمارے کام کی بنیاد ہے مشورہ ہمارے کاجر بنیاد مشورہ نہیں تو کوئی عمل نہیں مشورہ نہیں تو کونو کاز نہیں اس لئے ہر ہر عمل کو مشورہ سے کریں گے مشورہ سے کرو گے تو محبت پیدا ہوگی مشورہ سے کرو گے تو اطاعت آئے گی مشورہ سے کرو گے تو مجاہد آئے گا مشورہ سے کرو گے تو قبولیت آئے گی مشورہ سے کرو گے تو قبولیت گرونجکت آج بے مشورہ سے کرو گے تو احمد استقامت پیدا ہوگی موشورہ طرح کاربو تو ہمت بڑھ بے مضبطی آج بے استقام آج بے مجھولہ سے نہیں کرو گے تو آنانیت آئے گی موانت موشورہ طرح کارب نہ کرو تو آنانیت آج بے ہمیس تو آج بے نفسانیت آئے گی نفسانیت آج بے خود رائی آئے گی نیجر ادیسوں کے پروکاس کرا نیجر اپنی مرمانی چلے گا نیجر منموت انچالا چکتہ توری ہو بے نیجر منموت انچال بے شیطان اس پر غالب ہو جائے گا شیطان اپنے جو عجد تو ہے جبے اس لیے جاتے ہو ہمارے مشورے میں خیر آئے ہمارے عمل میں اللہ کی مدد آئے ہمارے عمل میں ہدایت آئے ہمارے عمل میں قبولیت آئے تو اس کو مشورے سے کرنا ہے بولنے جو دی چاہی جامدر عامل اربی تورے اللہ سراج جواز بے جو دی چاہی جامدر عامل اربی تورے سندر جواز بے جو دی چاہی جامدر عامل اربی تورے اللہ سراج جواز بے تلے عبوش سے ہمارے کاس بے لکے مشورہ روٹین کلے مشورہ مددن بھی ہی کرتے ہو بے مشورہ ہی سے سارے کام کرنے ہیں مشورہ درائی ہی سمس تو کاس کرتے ہو بے امیر حکم نہیں دے گا امیر حکم دی بے نا حکم دینے سے دو نفصان ہوگا حکم دیوات درائی تجھے خود ہائی ایک تو اگر اس آدمی نے عمل کو پورا نہیں کیا تو گنے گار ہو جائے گا اور تمہیں تو جو دینا کی جا کے حکم دیوات ہو لو شورہ دی کاس پوراں نہ کرے تلشے گناہ گار ہوئے جائے اور حکم دینے کی وجہ سے دلوں میں توڑ پیدا سو گا اور حکم دیوار کرنے دلیں بھی ترے پھٹل دوری ہوئے اس لئے امیر حاکم بن کے نہیں جا رہا ہے اے جانا آمیر جنی جنی آدیس دادا حکم دادا حاکم نا حکیم آمیر بن کے نہیں جا رہا ہے حکیم آمیر ہوئے جا چند آمیر جماعت کا خادم بن کے جا رہا ہے آمیر تو جماعت خادم بھیجے میں جا چند آمیر اس کو کہتے ہیں جو ساتھیوں کو عمل میں مشہور لکھیں آمیر اُنہ کے ہی بولے جنی شادی دیر کے عمل میں بھی ترے بیستو رکھیں جو آمیر شادیوں کو عمل میں مشہور نہیں رکھے گا وہ سالتی بھارتو کاموں میں لگیں گے جو شیطان ان کو دھوکے میں ڈالے گا جو آمیر شادی دیر کے عمل میں بھی ترے بیستو رکھ بینا ہوئی شماستو جاما تیر شادی را ایرا کمبابی غلو شادی شامیر شمایر ناستو کارو بے آج شایطان تا دیر اوپرے مسلط ہوئے جا بے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقائقی کے ساتھ مجورے کا حکم دیا وشاویر ہم فی العمر فیضہ عظم تا فتبکل علاللہ کہ اے پیارے نبی جی جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہو ساتھیوں سے مشورہ کر کے کیا کی دیئے اور جو اللہ کے حروسے پر تیو ہو جائے اس کو پورا پورا اللہ پر حروسہ کی دیئے اے جنا اللہ رب العرمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا مشکرہ جنہوں حکم کرے سین اللہ رب العرمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمسط قادر بھی ترے پورا مشکرہ جنہوں حکم کرے بلتی سین وشاویر ہم فی العمری فیضہ عظم تا فتبکل علاللہ نووی جی آپ نے آپنا سانگی دے کے نیے سانگی دے سانگے پورا مشکرہ کاس کریں آج شوائے پورا مشکرہ تے شیطان تا دیبیں نووی جی تو پورا مشکرہ کنو پروزن سیلونا کیونکہ اللہ کی وہی براہ راز آ رہی ہے اور جو کام ہوتا اللہ وہی کے ذریعے کرا رہا ہے لیکن نووی کو حکم دیا گا مچورے کا امت کی تعدیم کے لئے کینٹو اللہ حکم کرے سن نووی کے پورا مشکرہ جنو امت کی شکھتی کا دار جنو تاکہ پوری امت اپنے ہاتھ پر مشکرہ کا پابند بنائے جانو نووی جید پورے سموشت امت مشکرہ پر ربست ہو جائے ہمارے ہاں امیر بھی مشکرہ کا پابند ہے اور مامور بھی مشکرہ کے پابند ہے اس لئے صحابہ کے بارے میں اللہ نے ان کی تاریخ پرمایا ہے صحابہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ مشورہ سے کرتے ہیں اے جنہ اللہ رب العالمین صحابی در بنا بولی بولتے جے پوروشان شکریسیں وہاں بہم شورہ بینہ ہم جے صحابہ اکرماتی اللہم آتمائین تینا در پانتی نین پوروش بار بیشائی بستو تینا پوروش بار منا مشکرہ تار پار شدان دونین یہ سب کے سوئے رضا کرو انشاءاللہ کوئی کام بگر مشورہ کے نہیں کریں گے اے جنہاں امرا شبائی شدان دونین جے انشاءاللہ انہوں کا اس پراموشو چھڑا پار بنا اب مشورے میں چار باتوں کو سامنے اکر مشورہ کرو پہلی بات ہمارے ساتھیوں کی تربیت کیسے ہو پتھوں پتھا ہمارے ساتھی کے سکھا دکھا کیوا بے ہوتے پارے یہ قیمتی ساتھی ہے تشکیل سودہ ساتھی ہے اپنے جان اور مال کی قربانیوں کے ساتھ ادلہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کی تربیت کیسے ہو یہ اللہ والے کیسے بن جائیں یہ دعی کیسے بن جائیں یہ مدی فرما بردار کیسے بن جائیں یہ سو فیصد اللہ کو موت پر کیسے آ جائیں کیسے ان کی زندگی بدل جائیں اور کیسے ان کی زندگی میں دعوت بطور مخصد کے اتر جائیں اس لئے ان کی تربیت کے اعتبار چمچھولہ کیا جائیں گا سو جان کوہ کے بڑیت کے دی اmot تردگی کو بڑی توٹی ہو اس لئے کو تربیت تھے تربیت بیشت کا میں کرد کر بگا shoots بڑی پڑ Lamb تھا رکフ آ یہ داوٹ کے کام سفر اعتبار کیی نل دی اخت میتنی ہے دعوت والا کام خوبیوں والا کام ہے دعوت والا کام خوبیوں والا کام ہے دعوت کا کام کرے گا خدا اس کی تربیت فرمائی یہ دعوت درکاس کر بے خدا تربیت کر بے شکہ دکھا دی بے اس لیے ہر حرصاتی کی ذمہیں ہر حر کام کرو اے یونو شموز شاتے کے اہت جن شاتے کے شموز ترکاتے دائکتو دیو بورجہ پرومی ماشاءاللہ پہلے تو بیان کرنے والا تھا چالیس دن بھی لگایا تو بیان کرنے والا بنتے گیا اور کچھ نہیں آیا ایک آدمی بہت بڑیاں کھانا پکاتا ہے کام کے لئے ہو تو بیان کرنے والا زبی خدمت کا کام لو جنر بہان کرتے جانے ان پارن انا کے لئے وہ خدمت پر آئی کانل آلین کرنے والا زبی خدمت کا کام لو جنر بہان کرتے جانے انپارین انہاں کے لئے خدمت Til خدمت کا کام دو تعلیم یونیک اور تیس پارن تینہ کے دیو خدمت کرائی ہر آدمی سے ہر کام کراؤ شبائی کھے دیئے شبکس کراؤ تو سارے کے سارے چالیس دن میں ایسے بن جائے کی جماعت چلانے کے قابل ہو جائے تالے چولوی دن ارپی ترے بہر جو کرو میں شبکس کراؤ دارائی امن جو کتا شمپنو ہے جا بین جے پورو تیسے انہی ایک ایک جن ساتی جامات چالاتے بار بین ارے کرو گا محنت بھائی پورو تے شبائی چالیس دن میں کرو ہر ساتھی کا قرآن صحیح ہو جائے امن محنت چلوی دن میں بھی ترے پوری یعنی ایک ایک جن ساتھی قرآن صریح پڑا سوی شد دو ہے جائے اس لی ہماری پہلی محنت پہلا مشورہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے ہو اے جانو ہماری پرتم محنت پرتم مشورہ ساتھی دے شکھا دکھا ساتھی دے تربیت دے اوپرے ہوگے کرو گا انشاء اللہ اور دوسرے نقص جماعت کیسے نکلے دیکھو تو نقص جماعت کی باہر ہوتے بارے اس کے لیے کچھے پکے نام لکھو اے جن نو کچھے پکا سب درہنے نام لکھی اس سال جس آدمی کا چلہ نہیں لگا اس کا نام لکھو اے بچھو جنہ دے چلہ ایک نو خائنہ جنہ دے نام لکھی گھر گھر پیچھے محنت کی جائے گی ہر گھر سے ایک آدمی ماغا جائے گا گھر پوٹی ایک ایک جن کی بیر کرا جن نو اور جن گھر میں دو چار آدمی ہو اس کا نام ضرور لکھا جائے ایک 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 نامو جو دیکھو رکھا رہے تھا کہ تا دین نامو آمرا لکھو ام ملاقات کی ترتیب قائم کی جائے اے بانگ دیکھا شکرہ دے ترتیب قائم کرو محنت کی ترتیب قائم کی جائے اے محنت سے ترتیب قائم کرو اور جب تک نقص جماعت نہ نکل جائے اس وقت تک اس مسجد کو نہیں چھوڑیں گے اور دوسرا مشورہ یہ ہوگا مسجد میں کام کیسے جمیں پانچ کام کے اعتبار سے مسجد میں ہر آنے والا نمادی پانچ کام میں شریک ہو جائے اور اس کے کرنے والا بن جائے اور مسجد میں پانچ کام پورے اعتمام کے ساتھ ہونے لگیں پانچ کام کے ساتھ ہونے لگیں جب تک مسجد میں پانچ کام نہ جم جائے اور اعتمام سے نہ ہونے لگے اس وقت تک اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں نہیں جائیں گے ہم مسجد گننے نہیں جا رہے ہیں چالیس دن میں چالیس مسجد میں ہی بلکل نہیں ہمیں تو ہر ہر مسجد میں تین کام بھورا ہو جائے گا تب ہم دوسری مسجد میں جائیں گے موسجد پڑی برطن پورے چولوئی تینے چولوئیس مسجد کھوڑی آج بو یہ جنہ جات چینا بلوانسا ہمرا جہے مسجد دھوکسی برطن میں بولی مسجد یہ اتشوما پرجندو تھاگ بو جاتشوما پرجندو یہی مسجدی را آئیتے ایک ہم تین دے کاس بری پننا نہ ہا بے اتشوما پرجندو آمنا یہ مسجد کے چھاڑ بنا بہنے چار چار مہینے کی جماعت مکل جائے اور دوسرے مسجد میں کام جن جائے اور تیسرے چوبیچ گھنٹے کے لیے مسجد آباد ہو جائے اور یہ مسجد مسجد نوی کا نمونہ بن جائے اور یہ بستی مدینہ منورہ کی بستی کا نمونہ بن جائے اور جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے ہم دوسری مسجد میں نہیں جائیں گے چاہے ایک دن لگ جائے چاہے دو دن لگ جائے چاہے تین دن لگ جائے چاہے ایک ہفتہ لگ جائے ہمیں تین کام پورا کریں گے پھر دوسری مدین میں جائیں ایک ہفتہ لوگ پورا کرتے جو دی ایک دن لگے ہفتہ با دوی دن لگے ہفتہ با تین دن لگے ہم ان کی جو دی پورا جان ہو آئی ایک سپتہ تھکتے ہو آئی تو وہ آمرہ ایک چندے کام پورا نہ کرے سمپورا نہ کرے اب اس سائی کن مسجد کے بڑی بطر کار بھونا اس لیے چار گھنٹہ روزانہ ہر ساتھ دن کا دعوت میں لگیں ایک جنہ چار گھنٹہ بودی دین بیس آدمیوں کو کم سے کم انفرادی دعوت میں لگے بیس ہاتھی کے بیس جن کے کم پکھے ایک ایک دعوت انفرادی دعوت ترفی تو لگے امرہ میں انہوں کو پرون گار بھو اگر بیس آدمیوں سے آپ نے اللہ کے لئے ملاقات کر لیا اور اللہ کی طرف اس کو بلایا خدا کی بڑائی بیان کیا خدا کی قدرت کو بیان کیا خدا کی صفات کو بیان کیا اور آخرت کو آپ نے بیان کیا قبر و حشر جنت اور جہنم کو آپ نے بیان کیا اور بیس آدمیوں سے اس طرح سے اللہ کے لئے ملاقات کیا تیک روایت ماتا ہے جس نے بیس آدمی سے ملاقات کر لیا اور اللہ کے لئے کر لیا اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے بولنجے محترم بھائی دستہ بذرگو بیجون شونگی امرہ دوینندین دیکھا شکرت کرو آج تس ساتھ امرہ دعواتیر کثا بل بو اللہ رو بہتر کثا بل بو اللہ رو محطر کثا بل بو اللہ رو گنا بولیو کثا علو چنا کار بو اللہ سبہتر کثا علو چنا کار بو دینے سندہ جر کثا علو چنا کار بو ایک تارای جر 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 جو امرہ دویو کار بے کرو کار بے جسوانہ کی انفیواتی دعواتیر محطوم دی پورو کار بو ایک روایہ تر بی ترات سے جر 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 ج کرو بے تر شاتے دیکھا شکرت کرو بے تینے کثا بول بے تاراللہ بولرامین دع جنہوں جنت کے آجیب کھر لی بے اور باس کام پاس گشت رو دانا کرنا پہلا گاست خصوصی گش کرنا ہے دوسرا گاست تعلیمی گش کرنا ہے دیتو گاست تشکیلی گش کرنا ہے دوتا گاست عمومی گش کرنا ہے چوتو گاست عمومی گش کرنا ہے پانچوان گاست عصولی گش کرنا ہے چار گاست تو ایکی دن میں ہو جائے گا چار گاست تو ایکی شنگ ایکی دن یہ ہو جائے جائے تشکیلی گشت میں اسی دن ہو جائے گا لیکن وہ سولی گشت نہیں ہوگا جب جماعت تیار کروگے تو وہ سولی گشت ہوگا نئی تیار کروگے تو سولی گشت پورا نہیں ہوگا جو جامہت تیار کروگے تو وہ سولی گشت نہیں ہوگے جب جو جامہت تیار کروگے تو اسی دن کی تیار ہوگے چھت کار ہوگے چشت کار ہوگے تو چچک씨 دن کی تیار ہو جائے برنہ تین دن کی جامہت تو تشکیل کر کے ہدایات بیان کر کے اور اس کا رخ متعین کر کے امیر معمور بنا کر دعا کر کے مصابہ کر کے روانہ کر کے پھر دوسری مجلد میں جائیں آج ورنہ کی تین چلہ چلہ نہ ہوتے تھا کہ تیلے عوش روئی عوش روئی تین دنی جمعہ توری کرے تدر کے اصول کرے رونے کی ہدایت دیے مصابہ کرے تدر کے روکے پاٹھائے تار پر آمنا مسجد چھاڑو کرو گے ایسا انشاءاللہ کون کون نہیں کرے گا یہ دیکھو مونو جکشو کرے شنتے ہاں مونو جکشو کرے شنتے سکینا ورنہ ہم سمجھیں گے آپ اور سرے سنرے کفزت کے ساتھ سنرے ہیں تاہولے مونے ہاں بے جامعہ بستے بارو جاپنا مونو جکشو کرے شنتے سننا اپنا اوویلہ شنگے شنتے سن ارے بھولو گھور تا سنو گے سوائی مونو جکشو کرے شنگو تو ارے فیل تو نہیں ہوگے اب فیل تو ہاں بنا کے ہو انشاءاللہ اللہ قبول کرے نین اس طرح سے روز آنا ہمیں چار گھنٹا ہر ساتھی کو دعوت میں لگانا ہے اور اس دعوت کے ذریعے سے اپنے دلوں میں ایمان پکھانا ہے اب ایمان کی دعوت کیا ہے تین جملوں کا نام ایمان ہے یہ سب یاد کر لو یہ کامل ایمان ہے اسی کی جا کے کشتوں میں دعوت دیتا ہے اسی کی اجتماعی طور پر دعوت دیتا ہے ایر بنیادی ایر 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 ا جلانے والا کون، مارنے والا کون، جلانے والا کون، سیب دینے والا کون، بیماری دینے والا کون، بیمار دینے والا کون، یہ ایمانی بول ہم سب کی زبانوں پر آ جائے کون، بیماری دینے والا کون، یہ ایمانی بول ہم سب کی رو απیدگی، بتجا کرید عไมro sech ایک ہوتا ہے بولی جہا اللہ مدر کے صفر کنا جو کتا دیے سے ایمانی بول ہے ایمانی آلو چنا ایمانی بولی جب تک ایمانی بول نہیں بولوگے اور اپنے بچوں کو ایمانی بول نہیں سکھاؤگے اپنی عورتوں کی ایمانی بول نہیں سکھاؤگے تب تک بے ایمانی اندر کی ختم نہیں ہوگی بولیں جے ایمانی بولی بول بنا ایمانی بولی آمو دیPAばچھا درکہ شکھاؤگے ایمانی اعوشو نا ایمانی بولی آمو دیے بgeon کر سکھاؤگے آد تک ساپو جنت آؤں دیل ایمانی کتھا کپوز کر بے Naa یہ معت کاؤ او میں نے کیا یہ کثہ کخو نو بولبنا جا امی کرسی یہ خدا ہی بولیم یہ تا اللہ کثحید یہ اللہ کنا پسندہ یہ کثے مننفر موکوبی ایم اندرUB پسندھ کرا ہر حال میں کھو اللہ نے کیا ہاں بولی ایک اتھا جہا اللہ ہی کرائی سے ہر حال میں کھو اللہ کے فضل سے ہوا ہر حال میں کھو اللہ کے حکم سے ہوا ہر حال میں کھو اللہ کی مدد سے ہوا ہر حال میں کھو اللہ کی مدد سے ہوا ہر حال میں کھو اللہ کی مدد سے ہوا ہر حال میں کھو اللہ کی مدد سے ہوا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا سب کچھ اللہ نے کیا ہمیں کسو ہی کو نہیں نہیں سب کسو اللہ ہی کرائی سے جماعت نکل گئی تو میری محنت سے نہیں نکلی جماعت جیدی باہر ہو آئی ایک قطع بولیجیے امار محنت سے ترائے باہر ہو آئی میری قربانی سے نہیں نکلی امار قربانی ترائے جماعت باہر ہو آئی نائی میرے بیان سے نہیں نکلی امار بانی ترائے جماعت باہر ہو آئی نائی اللہ کے مدد سے نکلی اللہ ترائی ترائی جماعت باہر ہو اسے اللہ کے مدد سے نکلی اللہ مدد ترائی جماعت باہر ہو اسے اس لئے چار گھنٹہ دعوت میں لگا کر ہر ایک کو ایمان شکنا ہے اب چار گھنٹہ تعلیم میں لگنا ہے چار گھنٹہ تعلیم میں لگتے ہوں کان لگاؤں گے تعلیم میں چار کام کرنا ہے تعلیم میں چار گاز کرتے ہوں ایک تو تعلیم ہی گستہ ہوگا جتنی دیر تعلیم ہوگی دو دو ساتھی مجید کے چار اترک جاتے رہیں گے اور نقص نقص لوگوں کو لاتے رہیں گے جتنی دیر تعلیم ہوگی دو دو ساتھی ملے چودتی کے جیتے تھکو تعلیم چلا کلین بڑی پننر سمائز بھی ترے تعلیمی کا چلتے تھک بے تعلیم کا پہلا من ہوگا قرآن کی تصحیح کا حلقہ تجوید کا حلقہ ایک ایک ساتھی کو کتنا قرآن سکھانا ضروری ہے جتنا قرآن نمار میں پڑھا جاتا ہے اگر اتنا قرآن سکھے بغیر کوئی ساتھی دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے میدان میں اس کی گردن نب جائے گی اور کوئی اس کا حضر حضور نہیں کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے اتنا نا قرآن سکھے لے کی وجہ سے جنم کا فیسرہ بجائے تعلیم ارپیتو در پرسوم کاسو چیامہ در قرآن شکھایا بانگ شکھانو ایک 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 جن ساتھی رو پرے قرآن تجویدیر قرآن پرار ایتوک مہنند کرو جانو تان نامات پر جانو جی ایتوک پریمان قرآن درکار سورکیرات درکار ایتوک جانو سوئی شد دھوئے جائے اللہ ناکو روک جو دی کنو بھائی ایتوک پریمان قرآن نا شکھتے پارے دو بس سوئی تار گردانے رو پرے اللہ رو پکھتے کے چاپ چولے آج بے جے قرآن نا شکھار اککو تم روکھتا کرونے کھو دے پارے اللہ تاکے پاکڑاو کرے جہاں نامیر فائسلہ کر دیتے پارے قرآن چیخھنے میں شرم مت کرو قرآن شکھتے جے لہجہ بود کار بنا تمہاری اولاد اچھا قرآن پڑھتے پارے تاتھے کے چھکن پھنی تمہاری بیبی تم سے بڑھی embarrassing قرآن پڑھتے ہیں اپنی بیبی تو قرآن چھکو اپنی بیبی اپنے تاکے پھالوں قرآن تاکھی پڑھتے پارے اپنی تاتھے کے قرآن چھکنے شکھا کریں قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کلام اللہ کی ذات میں جو نور ہے وہ اللہ کے کلام میں چھپا ہوا ہے اللہ کی ذات میں جو طاقت ہے اللہ کے کلام میں چھپا ہوا ہے اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ حق سمجھ کر ایک خرب کی ادایگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھے گا اللہ کا نور قرآن کے راستے سے اس کے دل میں پیدا ہوگا سب سے بڑی طاقت قرآن کی ہے کیوں کہ اللہ کی طاقت قرآن میں ملی ہوئی ہے اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے فرمایا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نادل کرتا تو پہاڑ ریضہ ریضہ ہو جاتا اللہ کا پہاڑا میں نجائی باونہ نہ دیدے سے جہاں میں جو دیا ہے یہ کلام پاک کے بہاڑ پار بھرتے روپرے عبتی نکرتام تاہوے تمڑا دیکھتے اے قرآن پاک ارپی ترے اللہ چے شکتی روے گے سے تار بہیر پروکا سے اے بہاڑ پار بھرت گلو ٹکڑو ٹکڑو خندو بھی خندو ہوئے یہ تو تو قرآن اللہ کا کلام ہے ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے تو کلام پاک اللہ کلام پتیدی مسلمان کے اللہ کلام شکتے ہوگے اور اتنا سیکھنا ضروری ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے کلامت میں نہیں پوچھا جائے گا تمہیں انگریزی پڑھا کی نئی پڑھا کلامت میں نہیں پوچھا جائے گا تمہیں ڈاکٹر ہوئے سو کی ہونا ہے یہ سب دنیا داری والا علم ہے اچھا دنیا چیون جا پہنے ربیدہ یہ اتنا تک نہیں پوچھا جائے گا یہاں اللہ کو جنتو پوچھا بے نا یہ خدا کی ماربت نہیں پیدا کرے گا اللہ پوری چاہے پوری چیتے سیکھا بے نا اللہ سے لینے والی لینے والا کلام اللہ کا کلام ہے اللہ تکے نیوار ماتھوم اللہ تکے نیوار بھاشا ہوچے اللہ کلام قرآن اس لئے اپنے بچوں کو بچیوں کو جمعانوں کو پوروں کو اتنا قرآن ضرور سکھاؤ جتنا قرآن نماغ میں پڑھا جاتا ہے یہ جو ناما دے سلے در کے اما دے میوے در کے اما دے جوبوک در کے اما دے بیدوک در کے ایٹک پریمان قرآن شریف شکھا دوا چیستہ کولی ایٹک پریمان قرآن شریف اما دے ناما در بھی ترے پروجون بلو سکھو گے انشاءاللہ بولین بھائی شکھو تو سبھائی اس لئے مسجد کے اندر بھی تعلیم کے اندر بھی قرآن کا حلقہ ہے اور گھر کی تعلیم میں بھی پہلا عمل قرآن کا حلقہ ہے اس لئے آدھا گھنٹا پون گھنٹا روز آنا جماعت میں نکل کر اگر ایک قاری ہے تو ایک حلقہ بناو دو قاری ہیں تو دو حلقہ بناو تین قاری ہیں تو تین حلقہ بناو چار چار پانچ پانچ ساتھی ایک ایک قاری کے ساتھ ہو جائیں قاری پہلے حضب اللہ پڑھے سارے ساتھی ایک ساتھ اس کو دورائیں قاری بسم اللہ پڑھے سارے ساتھی ایک ساتھ اس کو بسم اللہ دورائیں سارے ساتھی قاری زورہ فاتحہ پڑھے ایک ایک آئے پڑھے سارے ساتھی اس کو دورائیں کاری چار سورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھے سارے ساتھ اس کو دور آئے اس طرح سے سہی سہی روز آنا قرآن کے سہی کرنے کی میرے دوستوں کاری کے ساتھ پڑھ کر مرش کی جائے بلنجے جنہ دوئی نان دین آدھا گھنٹا اونے آدھا گھنٹا امرہ قرآن شریف سہی شدہ کرا جنہ چیشتہ کرو ایک جن جدی بھالو شدہ قرآن پڑھنے والا تھا تاولے ایک جن سنگے سوائی باز بھو دو جن جدی بھالو شدہ پڑھنے والا کاری تھا تاولے دوی حال کار ہوئے باز بھو تین جن جدی نیکی بھالو شدہ پڑھنے والا تھا تاولے تین حال کار ہوئے باز بھو اونڈو بھاوے جے کعی جن آمدے جاماتیر بیترے قرآن شریف سہی شدہ کرا پڑھنے والا آسے کوئی اونسارے آمرہ جامات کے بھاگ کرے دیئے امرا شدہ کرا جن چشتہ کر وہ ایک اکٹہ اکھر کے ایک اکٹہ آیاٹ کے ایک اکٹہ صورہ کے چاچٹے صورہ کے پڑھنے والا شکھے جن جن آمرا امن بھوے ترطیب قائم کر وہ جن آمدے جاماتے سوگوست ساتھی چاچٹے صورہ پڑھنے والا شکھے جاتے بھارے پندرہ بیس منٹ تو قاری کے ساتھ اس طرح سے مش کرو تاکہ ہر ایک کو قرآن صحیح سے پڑھنے والا آ جائے اس کے بعد جو جوڑی بنی ہوئی ہے ایک مرتبہ سارے ساتھیوں کی پوری نماز اکتماعی دور پر سن دو اگر کسی کی نماز میں کوئی کمی ہو بیچی ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑی لگا دو اب یہ کاری شاہ پندرہ بیس منٹ مرش کرائیں گے اس کے پاس جوڑی جوڑی بیٹھ کر ایک دوسرے کا صحیح کرائیں بولن جے پناہ رو بیس منٹ سمائی تو امرہ سواملی تو بھاوے امرہ کاری شیب اچھاڑن کورے امرہ در کو ایک ایک تھی آیا تو امرہ سب تا سعب تا اچھاڑن چ prospective دی بین امرہ سباہ سمبدال تو بھاوے امرہ در مسکو ار م Lithuام امرہ سوطہ ضرقار 2018 امرہ تالیب شیجر صحیح کرائیں گے امرہ سمدریطن ست Oklahoma موسیقی اللہ قبول فرمائے اب اس کے بعد تعلیم میں دوسری چیز کیا ہوگی کتابی تعلیم ہوگی روزانہ صبح کی تعلیم میں منتخب حدیث پڑھیں گے چھ صفات کے اعتبار سے ہر ہر نمبر میں سے دو دو تین تین حدیثیں پڑھیں گے ایک مرتبہ اگر کوئی علم ہو تو عربی عبارت پڑھیں ورنہ اس کا ہردو میں ترجمہ پڑھیں عربی عبارت ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ دو مرتبہ تین مرتبہ پڑھیں اور اس کو دل دماغ میں بیٹھائیں اور جب چھ صفات کے بیان کا نمبر آئے تو آرہ ہر ساتھی قرآن حدیث تھی روشنی میں چھ صفات کے کہنے والا بن جائے حاضر کی کوئی دنی جی دیتو نمبر بلن جے امرہ باشکر پڑھیں امرہ کتابی تعلیم کرو کتابی تعلیم ار بھی تورے پتی دن امرہ شکالے منتخب الحدیث تھے کے امرہ تعلیم کرو جہتو سائی صفات ار بنیادی روپورے اے منتخب الحدیث ار بھی تورے امرہ باشکر پڑھیں امرہ باشکر پڑھیں سو بیشش جہ سائی صفات آدھا گھنٹرن بھتن ایک اک جن ساتھی چھے کیا ہمراہ سائی صفات چھنبو چھنا بو یہ چھ سی صفات اس بھی کہنوائے جاتے ہیں تاکہ ہم میں سے ہر ہر ساتھی تین کا دائی بن جائے ای سائی صفات ای جن میں علوچنال بھی ترے آنا ہائی جنا ہمارے ایک اک جن ساتھی دینے دائی بنے جان جا بھی چو بیس گھنٹے میں جائے وہاں جو بھی مل جائے اس کو دعوت دے دعوت کا مزاج بنے دعوت کا جذبہ بنے دعوت کا فکر بنے اس کے لیے چھے صفات کی مشکر آئی جاتی جے کنو ساتھی جے کنو جاگائے جائے شے جنو ای سائی صفات دیر آلوچنال بات دھنبیے ای سائی صفات نیزے زندگی تہانا جنو راکم بھابے دعوت دین آج جے دعوت دے ای سائی صفات دیر قطع بولے شنو سنین جے کنو جاگے امرا کثا بولتے سی آما دیر قطعہ بھنیا دی بھی شای ہو چلو ای سائی صفات ارے بھرو کرو گے انشاءاللہ شبای بھرو دے انشاءاللہ اسی طرح سے گھر کی تعلیم بھی پانچ عامال کے ساتھ ہوگی اورو بھو 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 گھر تعلیم ایر بھی ترو پاس عمل شنگ گھر تعلیم ہو بے گھر کی تعلیم میں بھی پہلا عمل قرآن کا حلقہ ہوگا گھر تعلیم ایر مدھو اتھم عملی ہو چلو قرآن ایر حلقہ قرآن تعلیم اپنی بیری کو اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنے بھائی کو سب کو سکھا دو تاکہ سب کی نماز صحیح ہو جائے تعلیم ایر بھی ترے پتھو میں کمپکے ای کمپاوے پاسٹا سورا جانو اما دیر بچا رہا اما دیر بچی رہا اما دیر بیبی رہا اما دیر ما رہا اما دیر دادی رہ اما دیر بھائی رہ گھرے جاتو شدشوہ سے سورا جانو دوسرے کتابی تعلیم ہوگی ایک دن گھر کی تعلیم میں منتخب عادیس پڑھی جائے گی اور دوسرے دن فضالے آماد فضالے صدقات سے کتاب پڑھی جائے گی دیتو ہوگا اس تعلیم رہا سو بیشش دیتو دین ایرہ کم بھائی رہا کتابی تعلیم ہوگی ایک دن منتخب الحدیس تعلیم ہوگی دیتو ہوچے فضالے آمال اوان فضالے صدقات تعلیم دیتو دین ہوگی اور دیسرا آمل چھے صفات کا مذاکرہ ہوگا اوان دیتو آمول ہوچے سائی صفات در مذاکرہ سائی صفات در علوچنا ایک ایک بہن سے باری باری کہہروایای گے ایک ایک جن ماں آپ اندھتے کے باری بلو جا کرو میں امرا سائی صفات در علوچنا شنبو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے بچیاں بھی ہوں گی تو ان سے بھی چھے صفات کہہروایای گے جائے وہ چھے صفات کین دیں تبھی ان سے کہہروایای گے اما دے چھوٹے چھوٹے بچیا اے باگ بچی سیلے اے باگ می تا دیتھے کو سائی صفات آمرا شنبو بھائی تو بھا تارا لومبا اے را کم سائی سی بات بولتے پار بھینا ستھو مات رو سائی سی باتیں نامتا آئے یا نو تارا موکھے اچھاران کنیتے پارے ایتو کھلو آمرا بچہ درتے کیوں سنگو یا تک کہ آپ کی بچی آیا آپ کا بچہ دودھ مرآ ام آکا اس کو ابھی تعلیم کے حلقوں میں لے کر بیندو تاکہ اس کے کان کے راستے سے کان اللہ کا رسول کا نور اس کے دل کو تر جائے سوران رکھا ہو چی امازے چھوڑو چھوڑو دودھ پان کرنے والی بچہ بچی تادر کو امرہ تاریمیر حل کا اکھولے دیئے ہوشی کرونا تادر کانر ماتھوں دیئے اللہ رسولر پتھا کانر ماتھوں دیئے دیلر بھی ترکیتے تھاک بے ایری برو بات کو اپنے برو کاش پیتے تھاک بے جب اللہ نے اتنا احتمال کرایا کہ مسلمان بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو ایک کان میں احضان کہلوایا ایک کان میں اقامت کہلوایا جبکہ اس میں کوئی شعور نہیں ہے کیوں کہلوایا تاکہ اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کا تاثر اس کے دل پر پیدا ہو مرکی اللہ رسولر جی شمائے احمد جنر سنت کو رسین جے بچہ بھومیشٹہ اور بورے تریک کنے اعزان ارک کنے اقامت شبتو کینو ہوئی شمائی جی شمائی سے کسی بوجھے نا ایک کنی شے بھومیشٹہ ہوئی سے تار ایک کنے اعزان شبتو گلو ارک کنے اقامت شبتو گلو کیا نو دیوار جنو آمد شریعہ تے حکم کرے سے اے جنو جے پورتھم جانمت دین تھے گئی تار کھانے اپیتر جنو اللہ رو بہتر بتا مہتر بتا تار کھانے اپیتر دیے جیدے جیدے تار انتر پر جن تو بوسا دے بارے کرو گا انشاءاللہ سوائی کرو گو دے انشاءاللہ چوتھا عمل تعلیم میں مذہرات کی مشورہ کریں گے کیا کریں گے تشکیل کریں گے کیا کریں گے اللہ کے راستے کی خروج کے فضائل بیان کریں گے اور عورتوں کی اور مردوں کی محرم مردوں کی تشکیل کریں گے تین دن سے لے کر اشرا سے لے کر چلے سے لے کر دو مہینے کی جب اس کا نصاب پورا ہو جائے گا یہاں تک اس کی تشکیل کریں گے چوتھو نمبر عمر تعلیم میں رہاں سو بیشیش چھتوں جنہوں تشکیل کریں گے اسے مستورہ در کے تشکیل کریں گے تین دینے تشکیل کریں گے دوڑتینے تشکیل کریں گے لانبہ شمط جنہوں تشکیل کریں گے آو جاناں شدر شواہ سے تعلیم میں تعلیم کل کے بارے میں مچنرہ ہو جائے گا کون سی پہن قرآن کا حلقہ کرائے گی کون سا بہن کتابی تعلیم کرے گی کون سی بہن چس چس بات کا مذاکرہ شروع کرائے گی اس طرح سے دوسرے دل کے بارے میں میرے دوستوں مشورہ کر لیئے دیں بانچم نمبر عامل غارت تعلیم ارپی تورے پنامشو جامار کون بون اگا میکال کتابی تعلیم کروین کون بون سائی سفت رالو چنہ کروین کے ارکم باو تشکیل کروین اے بیشائی گلوں کے نیام را پنامشو کرو جانو آگا میکال کے تعلیم ارپروسطی ملوک ہم رہے شدن دکل ہو نیو نیتے پاری جانو آسکر پنامشو بنیادی روپورے آگا میکال کے آمونٹا سندھ اٹھے کے سندھر ہوتے بارے ارے بھرو کرو گا انچاللہ سبھائے کرو گا انچاللہ اب پتاؤ کس کے کس کے گھر میں پانچ عمل کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے ذرا اپنا ہاتھ اچھا کریں ایکن بولین بھائی پاساملہ بنیادی روپورے کارگر گھرے تعلیم چھولتے سے انہرا ہاتھ اچھو کرے دیکھان بہت تھوڑے ہاتھ اٹھیں کھوٹ قوام ہاتھ اٹھ سے مرے ہوچے سمیت کرو انشاءاللہ اہم رسولہ پاساملہ بنیادی روپورے ہم رسولہ کے ساتھ تعلیم کریں گے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول کریں اب یہ چار گھٹا ہمیں جماعت میں نکل کر تعلیم میں لگانا ہے چار دائی گھٹا ہم نے صبح کی تعلیم کی ترتیب بتائی اور ڈیڑھ گھٹا شام کی سور کی نماز کے بعد تعلیم ہوگی جس میں فضائل آمال اور فضائل صدقات کے کتاب پڑھیں گئے بہت جہاں چار گھنٹہ تعلیم کنن کرا جنہ چھوٹی بولتے سے کہ سوکھال آمرا آرائی گھنٹہ تعلیم کنن کارگو اور بہت کل گل آمرا دیل گھنٹہ تعلیم کنن کارگو سوکھال تعلیم ارمی ترے اگر زہر کے بعد تھی پہلی مجلس سے جو مشورے میں صحبی کا اعلان تھے ہوا ہے وہ زہر کی نماز کے بعد فوراً اعلان کرے گا کہ بھائیو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ آپ سے ایک بہت خصوصی مشورہ کرنا ہے بہت فائدہ ہوگا ایسا اعلان کرے کہ اس کا اعلان دعوت بن جائے اور اس کے اعلان پر ضمیر کے پیروں کو پکڑ لیں اور وہ سب کے سب بیٹھ جائیں ایسا اعلان کرو اور اس کے بعد جس کے ذنبے بات رہے وہ کھڑا ہو کر 15-20 منٹ کی بات کرے جس میں صحابہ کے صحابیات کے قربانی کی باتیار سنا کر لوگوں کا سہد بنا کر نفت کی تشکیل کرے اب سے لے کے جب تک یہ جماعت آپ کی مسجد میں ٹھہرے گی اس وقت تک کے لیے کون کون ساتھی وقت دینے کے لیے تیار ہے بلینجے مسجدیر برثم دین جو دین آکی ہوئے تھاکے تلی برثم نامجیر پر ایک بھائی اعلان کرے دی بین اعلان تا ای بھاوی حابے جی بھائی محل لاتے جامان داشتے اپنا دیر اعلان کائی ای بھاوی امرا کاس کتے پاری ای جن نو اپنا دیر چنگیر چون پنا مصر آسے دویا کورے اپنا را اول کسوما جن نو نامجیر پر بشے جابین بلینجے اعلان تا ایمون بھاوی حابے جن اعلان ایک تا دعوات تیر سمو بانے جن تار اسلامیک اونو غطی ای باگ اسلامی ارکن بھاوی اچھے دونا تاکی جن تار پاؤ دوره حالے جہاں اوان که اوش شوی ای جگای اوان که ای جگای بشای حالے ای جن اعلان حابے تا رای نامجیر پر ایک جن ایک دوبارا ہی جرات نسطہ در قتلے صحابہ اکرام دیال اللہ نو آج منزد ملاتن ملاتن محتhedان کبابی تکسی کرے سن نہ دیر محیرہ کبابی تکسی کرے سن دینا رو جنا رو ہی جرات کرے سن کبابی ہی جرات کرے سن اور جئے الہر کائے دینا رو ہی جرات کرے گیسی در آنسار را کبابی نسطہ کرے سن اے سامسطہ بھڑتنہ جو لوگ تیار ہو جائیں ان کو قریب پلا لو اور جس کے ذمہ تعلیم ہے فورن تعلیم شروع کرا دے اور بکیاں لوگ جو واپس جا رہے ہیں ان سے یہ بات کہی جائے بھائی آپ حضرات کو بھی ٹھہرنا چاہیے لیکن کسی ضرورت سے جا رہے ہیں تو ضرور جائیے لیکن اپنی ضرورت فارغ کر کے فورن ہمارے ساتھ آ جائیے اور ہمارے عمومی گشن میں شرکت کیجئے یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور بکیاں ساتھی جو آپ کے ساتھ تیار ہوئے ہیں ان کو دے کر اور آپ سارے ساتھی ملزل کر کے فضائلے عمال اور فضائلے صدقات کی کتاب فورن شروع کر دیجئے بولن جے جشموستہ شاتھی رہا پریپن نشمائی دے ہو جنہ توی یاسین انہ در کے داروں حوثت تھے گئی انہ در کے سامنے اینے بشانوں ایوان ایک بھائی جنا رو پرے بویکل بیلا تعلیم آسے انہیں کتابی تعلیم آروم بکرے دیبین ایوان فضائلے عمال ایوان فضائلے صدقات تھے گئے تعلیم شروع کرے دیبین آر باد باکی جشموستہ بھائی را سار بکھنیک ٹاکتے بارتے شننا اونا دیر کے آرک جننے نیئے ایک دیگتہ بول بین جے بھائی اپنا را اشتر شمائی داما دے شنگے دیئے دین بم بکھے امومی جشمائی گاس تھا بے گاس تے شریکھن ار آمولے شریکھن اے بھاوے محترام بھائی دست بزرگو جنہ را سار بکھنیک دیتے بارتے شننا اونا دے شننیاکٹا تورتی بھائی جا بے آج دین آر سار بکھنیک ٹاکتے باربین دین آر دے شننا راکٹا تورتی بھائی جا بے اے بام آمولی شکیل کائی محای جا بے مصیدر بیتوری اس طرح سے روز آنا بلا ناغا یہ دونوں کتابیں میں گشت کے میرے دوستو روز آنا چار گھنٹے کی تعلیم ہوگی اے جنہ روڑو پھا بے آمرا دوینا دین اے دوی کتاب تھے کہ فادیل آم مونتخ براسل سے کے شکالے آر بھائی کل بے لائے فادیل آمالے پہنگ فادیل ساتھ کرتے کہ چار گھنٹا تعلیم کرونکرا جنہ روڑا چیستہ باربو بھولو کرو گے چا اللہ سوائی بھاو دین چا اللہ ہر ذاتی کو احتمام سے بیٹھاؤ تعلیم کے وقت میں کوئی ساتھی عاملی نہ اٹھائے کسی ضرورت سے نہ جائے اپنی اپنی ضرورتوں کو دبا کر یا تعلیم شروع ہونے سے پہلے اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر اجتماعی عمل میں شرکت کریں اجتماعی عمل میں کوئی ساتھی اپنے انفرادی عمل کے لیے بلکل عاملی نہ اٹھائے اور بلکل کہیں نہ جائے جن کر کے جمائی عمل میں اپنے آپ کو شرک کریں ایوہ امرا ایمون گرودتوں دیئے تعلیم کرو جانا جاما دے شموس شاتھی بڑی پنڈا شماعی گرودتوں شو کرے تعلیمیں اگسی تھاکتے بارن کونو شاتھی جانو تعلیم چلا کلین آنگل دکھے پائکانا پیشاو بے جنو بہن نکو نو ضرورتے جنو جنو جانو جاوان جنو پروسط نہ ہوئی برنو آگے چھے کہ امرا مانشک بھاوے پروسط دنیا نیبو جا جادو شما تعلیم ہوتے سے شاکال بڑا آئے گھنٹا اور بڑی کل بڑا جیر گھنٹا اے تعلیم ایر بھی تورے جانو کونو شاتھی اے دوگو دکھے نا جائی برنو بری پنڈا شماعی تا جانو مردتوں شو کرے امرا تعلیم ایر حلکار بھی تورے شرک تاکتے باری ارے بولو کھرو گے چالا اب چار گھنٹا آپ کے دعوت میں لگ گئے چار گھنٹا آپ کے تعلیم میں لگ گئے اب چار گھنٹا آپ کے عبادت میں لگیں گے کس میں لگیں گے عبادت میں لگیں گے عبادت میں سب سے اونچی عبادت سب سے محتم بشان عبادت سب سے زیادہ تعلق ماللہ پیدا کرنے والی عبادت سب سے زیادہ اللہ سے لو لگانے والی عبادت سب سے زیادہ خدا کی قدرت سے خدا کی زال سے استفادے والی عبادت وہ اللہ نے ہر ہر مسلمان کو نماز دیا ہے کیا دیا ہے؟ نماز دیا ہے بولنجے مہترام بھائید سبزرگو ایک آزگلو عمرانیوں بھی تو کار باتو بولنجے چار گھنٹہ دعواتیر بھی ترے لگتے سے چار گھنٹہ تعلیمیر بھی ترے لگتے سے ایر پورے چار گھنٹہ آمدر کے ایشمستہ آمدر بھی ترے سوار چے گھرودتو کنن اللہ کسے سبتے کے پیریو دامی آمول جیتا سیدھے چاہ نماز جے نماز ہوچے اللہ کسے ناتھے کے اما دیر پورو جن کے نیوار جن جے ماتھم ہی شے بے اللہ جے آمول دیئے سن سی آمول ہوچے نماز اللہ تھنگ سنگے سمبرگو پرانا ماتھم جے آمول سی آمول ہوچے نماز اما دیر کے سموشتو کھارا بیتھے کے اما دیر کے کھارا بیتھے کے موکتو کاربے سی آمول ہوچے نماز اے جنہا نماز رو بھی تر اما دیر کے چار گھنٹا سمائے بیائی گھتے ہوبے یہ نماز خالی نماز پڑھنے کے لیے نئی دی گئی یہ نماز زندگی کے چھوٹے بڑے دنیا کے بھی اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ نے دیا ہے مرنجے ہی نماز سدھ ماتھر نماز پڑھجن نوی دیاوہ ہوئے نائی مرنجے ہی نماز تو آماتت جیبونے دین اے باں دنیا جاتو دھرانے پورو جن آسے سموشتو پورو جن کے پوروکار ماتھم ہی شے بے جب تک اس نماز پر اللہ سے لینا نہ آ جائے جب تک سمجھو میری نماز بنی ہوئی نماز نہیں جاتو دھرانے پورو جن تو اے نماز رماتھم دیئے اللہ خزانت تھے کے لینے والا امرانہ ہوتے پیرے سی اچھو دھرانے پورو جن تو امرانہ ایک اتھا جانو سندہ نہ کھولی جامہ دن نماز کو بھول ہوئے گے سے ہمارے ہاں جو کشت نماز کا ہوتا ہے وہ صرف نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دی جاتی اس نماز کی دعوت دی جاتی ہے جس نماز سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے جس نماز سے آسمان سے بارس پر اثر ہی لگتی ہے جس نماز سے آسمان سے پرشتے اترتے ہیں جس نماز سے زمین پاڑ کر پانی دیتی ہے جس نماز سے اللہ کی قدرت سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں اس نماز کی دعوت ہے ملون جے تابلیگے چلا کالین ایبان تابلیگے شدیجر موک دیے جے نماز جے دعوت داو ہائیں شے نماز کن نخن نماز ناشتو نمازی نماز برون اوئی نماز ہوچچے ملتو بیکتی کے جیبیتو کرار نماز اوئی نماز ہوچچے اللہ را عرشت تکے اما دیر پروزن کے نمانون نماز اوئی نماز ہوچچے بریشتی نمانون نماز اوئی نماز ہوچچے اب نماز کے چار درجے ہیں جس کو نماز کا ظاہر اور باتیں کہتے ہیں جا نماز ہے تجھے دیگا سے ایک ترچھے نماز ہے باہی چیگ دیکھ اور ایک ترچھے نماز ہے پیچھو رہت دیکھ نماز کا ظاہر دو باتیں ہیں تیلی بات یہ تحارت کے اعتبار سے ہمارا جسم پاک مر جائیں غسل کے اعتبار سے صحیح صحیح سنت کے مطابق فرض کی ادائیگی کے ساتھ غسل کرنا سیکھیں اسی طرح حضور فرض کی ادائیگی اور سنت کے ادائیگی کے ساتھ وضو کرنا سیکھیں اسی طریقے سے استنجا کے اداب سیکھیں اور اس طرح استنجا کے اندر ابودعور شریف کی حاشیہ پر لکھا ہوا ہے چھتیس استنجا کرنے کے چھتیس اداب ہیں کتنے اداب ہیں؟ چھتیس اداب کی ریائت کے ساتھ اور تمام فرائز اور سنتوں کی ریائت کے ساتھ جب وضو کیا جائے گا اور جب استنجا کیا جائے گا اور جب اصد کیا جائے گا اور اپنے جسم کو پاک ساف کیا جائے گا تو بتاؤ کتنی زیادہ نورانیت کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے بولین جے ناما جے پھوڑ بے ناما جے بائیرے جے ناما جے جننو جے پروس دینی تے خوابے پوپی تتا ارزن کرتے خوابے اے جننو بولین جے گسلے جانا بات اما جتنے کی شریل ناپا کھرے جائے تاولے ناپا کی دور پرا جننو گسلے جے پروزا سے گسلے جے آدابا سے گسلے جے نیوما سے شکلوں کے پورن پرا گوزور جے پروزا سے شکلوں کے پورن پرا بولین جے آمی ناما جے پوربے آما کے ناما جے بائیرے پروس دینی تے خوابے آما دے شریل کے پاک کرتے خوابے اے جنن عبودا اوچھری بے راکم بابے حاشیار بیترے لیاکا آسے جے راکم بابے گسلے بیترے ستریشتیا آدابا سے جے گسل کارار پوربے گسل کارار بیترے اے آدوگ گلوں کے سامنے رکھے آما دے کے ناپاکیت تھے کے پاکوات جنن چیسٹا کرتے خوابے بولین جے اے شمسط باہیر جیک ناپاکی کے دور کورے جے شمانہ کے آمرا اللہ شن مکھے نیجے کے اپسیت کرو شیشمائے بولین جے کتو نورانیات کتو اللہ رکھتے کے نور آلا آما دے کے اے ناما جر ماددوں میں دان کروے ارے بلس سکھو گے انچا اللہ سباہ سکھو تو انچا اللہ یہ نماز کا پہلا ظاہر ہے نماز کا دوسرا ظاہر یہ ہے سنا سے لے کر دعا قنون تک جتنی دعایں ہیں اور جتنا قرآن ہے وہ سب کا سب صحیح صحیح یاد ہو اور صحیح صحیح طریقے سے نماز میں پڑھنے کی مشکی جائے اور پڑھنے دیتیوں ناما جر آگے جنہا شکتے ہو آما دے کے ناما جر بھی ترے ساناتھے کے شروع کرنی ہے دعای بنوط پو جنتو جتو دعا آسے جتو دیل آوات آسے سب کسو آما دے کے شدہ کرتے ہو جانا آما دے ناما جر بھی ترے امسوتے جہاں کسو دارکار سب کسو جانا آما دے شدہ ہوئے جائے پریپنہ ہوئے جائے یہ دو نماز کا ظاہر ہو گیا اور دو نماز کا باطن ہے جس کو صفت احسان کہتے ہیں اور دوسرے صفت احتساب کہتے ہیں صفت احسان یہ ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے نیت آسے وقت تمہارے دل میں ہی خیال آ جائے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کس کو دیکھ رہا ہوں تقبیر تحریمہ کا یہ تقبیر تحریمہ کا یہی مقصد ہے جی بولین جہاں آما جہاں باہیت جگجے دویچہ اوازتا ایک اچھے پویتر تا ارزن کارا دیتا چہاں آما جہاں شروع تھکنی ایشش بندہ جہاں دعا دان بے شکرہ شکھا دیتا چہاں آما جہاں پیتر گتا دویچے ایک اچھل احسان آٹا چھل سبا دے احتساب احسان ہے اچھل احسان ہے نماز کے علاوہ جتنی بھی عمال امت کو دیئے گئے ہیں مخلوق کے ساتھ لکر ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ لکر ہوتا ہے یاد رکھنا اب جماعت میں جا رہے ہیں جماعت میں بھی جا رہے ہیں لوگوں سے سلام بھی کریں گے مصابعہ بھی کریں گے باتیں بھی کریں گے سوچو ارے ذکر کر رہے ہیں تو ذکری بھی کر رہے ہیں لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اس میں باتیں بھی کر رہے ہیں سمنداری بات اور جکات دے رہے ہیں جکات بھی ادا ہو رہی ہے اور لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں حج میں حج بھی ہو رہا ہے اور بات کلام بھی ہو رہی ہے کھانا پینہ بھی ہو رہا ہے تو ساری مخلوق کے ساتھ ہر ہر عمل میں ہم مخلوق کے ساتھ عمل میں ہوتے ہیں لیکن نماز کیسا عمل ہے جس میں ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز کو ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے ہم ہوتا ہے یہاں تک کی باہر کا علم بھی نماز میں نہیں لے سکتے اندر کے علم سے نماز ہوگی کس کے علم سے اگر آدمی نماز میں ہے قرآن بھول گیا اور ایک آدمی باہر میں ہے وہ حافظ قرآن ہے لیکن نماز میں نہیں ہے باہر سے لکمہ دے رہا ہے تو امام کو جائز نہیں ہے باہر کا لکمہ لے اگر لکمہ لے گا تو نماز دو ہے نماز نہیں دو نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے بندہ اور اللہ اس لیے تقبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے جب ہم نے کہا اللہ اکبر تو ساری کائنات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا کھا ڈال دیا ساری دنیا کو اے بی بی اب میرے سامنے نہیں آسکتی پیچھے ہو جا اے میری دکان میرے سامنے نہیں آسکتی پیچھے ہو جا اے میری اولاد اب میرے سامنے نہیں آسکتی پیچھے ہو جا اے باکشاہ اب تُو میرے سامنے نہیں آسکتا پیچھے ہو جا اے وزیر اب تُو میرے سامنے نہیں آسکتا پیچھے ہوگا سب کو پیچھے کر دیا اور کہا اللہ کو سامنے کر دیا ایسا دھیان بدہو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کس کو دیکھ رہا ہوں ارے کس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ ضروری نہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے بلکل دیکھ لوگے ارے بولو نماز میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوگا نہیں دیکھتے ارے بولو اپنی دکھان دیکھتے ہوگا نہیں دیکھتے اپنی گاڑی دیکھتے ہوگا نہیں دیکھتے اپنے ڈرائیور دیکھتے ہوگا نہیں دیکھتے ارے جس طرح تم ان مخلوق کو دیکھ لیتے ہو اور جب خودوں کے دیان کے ساتھ گھر سے چلوگے اللہ کی قدرت کو سوچتے ہوئے چلو گے اللہ کی صفات کو سوچتے ہوئے چلو گے اللہ کی بڑائی کو سوچتے ہوئے چلو گے اور جب آکے نماز میں کہو گے اللہ اکبر تو اللہ سامنے آ جائے یہ ہے خدا کی شام یہ ہے نماز کی جان یہ ہے نماز کی روح اور یہ ہے نماز کی حقیقت یہ آلہ درجے کی ہے کونز ہے درجے کی آلہ درجے کی نماز ہے اگر اتنا خیال نہ آئے تو علماء فرماتے ہیں چار نقاط کی نماز میں کم سے کم دو مرتبہ کتنے مرتبہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اگر اتنا بھی خیال نماز میں آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا تو اس کی نماز میں خشو خضو آ جائے گا یہ روزانہ کی تجربے کی بات بتا رہا ہوں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے تو اس کے شیخ آ گئے کون آ گیا اس کے شیخ آ گئے اس کو پتا چل گیا میرے شیخ میرے پیچھے کھڑے اب اس کا رکو لمبا ہو جائے گا کیا جائے گا اس کا سجدہ لمبا ہو جائے گا اس کے بدن میں سکون آ جائے گا کیوں وہ شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں بولو جب شیخ صاحب کے دیکھنے سے اور استاذ صاحب کے دیکھنے سے شاگرد کی نماز قیمتی ہو سکتی ہے اور اس آدمی کی نماز قیمتی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر خشو خضو آ سکتا ہے تو بتاؤ جب اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جائے گا ارے بولو نماز چاندار ہوگی کی نہیں ہوگی یہ نماز میں کھڑے ہو تو آدمہ درجہ یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سب کو بھول جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے یہ جیس کا نام ہے سمجھے علم ال علم الاحسان علم علم الاحسان کے ساتھ پڑھو اور آگے علم الاحسان کے ساتھ پڑھو کیا مطلب جو کچھ اللہ نے اس نماز میں اس کے رکو پر اس کے سجدے پر اس کے قیام پر اس کے ہاتھوں کے باغنے پر اور اس کی تصویحات کے پڑھنے پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا کیا ہے وعدہ کیا ہے اس کا پورا پورا امید کرو اللہ ضرور دے گا ضرور دے گا اس وعدے کے یقین کے ساتھ پڑھو گے تو تمہاری نماز میں جان اور حقیقت آ جائے گی اس کے لئے رود آنا جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو نماز کے باہر خدا کے دیان کے ساتھ پڑھنے کی مجھ کرو تاکہ نماز میں خدا کا دیان آ جائے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہا پڑھا جاتا ہے اب نماز کے باہر پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالو خدا کے دیان کے ساتھ کہ جب نماز میں قرآن پڑھو تو اللہ کا دیان آ جائے نماز میں تصویر پڑھی جاتی ہے اب نماز کے باہر تصویرات کا اللہ کے دیان کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر اللہ کے نام کو عظمت کے ساتھ دیان کے ساتھ لو تاکہ نماز میں جب اللہ کا ذکر کرو تو خدا کا دیان آ جائے نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے ان دعوں کو نماز کے باہر اللہ کے دیان کے ساتھ پڑھنے کی مشک کرو تاکہ نماز میں خدا کا دیان آ جائے جس کی نماز خدا کے دیان کے ساتھ ہو جائے گی وہ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو پورا کر دیکھے اس طرح سے ہمیں اپنی نماز کو بنا کر سمار کر خدا کے دیان کے ساتھ پڑھنے کی مشک کرنا ہے کرو گے انشاءاللہ اس کے لئے چار گھنٹہ نماز لگانا ہے کتنے گھنٹہ جس میں پانچ وقت کی فرد نماز پڑھنا ہے اور چار وقت کی لفلیں پڑھنا ہے ہمیں نکل کر نو وقت کی نماز کا اتمام کرنا ہے جو نو وقت کی نماز کا اتمام کرے گا وہی وہی سچمانوں میں اللہ کا ولی بنے گا اللہ کا یاد رکھنا فرد ادا کرنے والے کو کوئی بزرگ نہیں کہتا ارے کہتا فرد ادا کرنے والا ارے یار سفر لیں گے تم لوگ اسی ماں آ جاتے ہو بلا ہو جائے گا یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے ہمارا اردو سمجھتا ہے ارے سمجھتے ہو نا کون کون سمجھتا ہو تو سارا مجمع سمجھتا ہوں اللہ پورے ڈھاکھا کو اور پورے بنگلہ دیر کو بنگلہ کے ساتھ خدا اردو بولنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تبلیغ کی برکسر الحمدللہ یورپ والے اردو اردو سیکھ رہے ہیں عرب والے اردو سیکھ رہے ہیں گروہ ہندو والے ہندو بھی اردو سیکھ رہے ہیں اور عربی سیکھ رہے ہیں عرب ملکوں میں جانے کیلئی عرب ملکوں میں واللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں بھی اسے دعوت والی زبان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زبانے میں اردو زبان دعوت کی زبان ہے اللہ ہمیں تمہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ارے بولو نماز کو کمتی بناو گے اب جس میں ہم تمہاری سمجھ میں آئے اکھنا ترجمہ کرو جی بھائی بولتے سی لیں جے نمازوں چیکھتے پرنوں گھڑی بادات ای جنو نمازیں پرنوں تاہنا چنو نماز کے آماز تاریخنٹا شمائنی توری ہوتے ہوئے نماز پرنوں گھڑتے ہوئے بولنجے مہتران پرنوں گھڑتے ہوئے ای جنو نمازیں آف تھکے شروع کرے نیئے نمازیں پرسد دینے ہوئے یہ نمازیں دارائی اللہ خاتنام تھکے آمرا آمازیں پروجن کی نیتے پار ہو ای جنو نمازیں شروع تھکے شروع کرے نیئے سموہ اصطا حملگلوکے آمازیں که دیانے شنگی کارا جنو چیشتہ کرتے ہوئے بولنجے مہتران پرنوں گھڑتے ہوئے نمازیں آگے آمازیں که دیانے شروع کرے نیتے ہوئے کہ نمازیں بیتر امازیں پروجن نمازیں بیتر امان پرنوں تا لگ بے جنمازیں بیتر جو دنیا کہ امار قرآن شریفیر کنو بھول ہوئے جائی تو آمیں بایرے تیگاروں میں سے شکتے پار بنا بلنجے نمازیں آگے امان کے نمازیں پروجن یا بشای گلو شکتے ہوئے بولنجے نمازیں بیتر امان جتنیک نمازیں بیتر امان پروجن گلو شکتے ہوئے بلنجے تاکبیر تاہریمہ کی تاکبیر تاہریمہ جیشوائے بولتے سی اللہ اکبر ایک اثار پرلہ شنگے شنگے امان جاکس نمازیں بیتر امان پروجن گلو شکتے ہوئے سو پیسن امان جننو تاکبیر تاہریمہ کی ماد دمیں جیشوائے بولتے سی اللہ اکبر سو بھارام ہوئے دچے ای امان بیبین تُمی اکنہ امان سامنے آشتے بار بے نا تُمی امان سنگیار اکنہ امان دیکھا شکت تلو بے نا تُمی امان پیسنے چرے جاؤ ای امان سانتانے را تُمی امان سامنے آشتے بار بے نا تُمی امان پیسنے چرے جاؤ گوگولی کھا بے ہوا سامنے آشتے بار بے نا مانوشی کھا بے ہوا سامنے آشتے بار بے نا ای امان کی چھوٹا بڑو جارائی آسے جے امان پروجششن آسے او دید آسے میریشتر آسے بادشا آسے امان پیسنے چھوٹا بے ہوا سامنے آشتے بار بے نا سبای پیسنے چھوٹو مات رو ایکھون امان سامنے آلہ تھاک بے بلنجے آلہ دھیانے شنگے امان درکے ناماز پراجون نو ای ناماز گاہ ہوئی شے بلنجے مہترام بھائی دست بودھرگو ای ناماز دنچے امونی اکا عمل جے امونی اتر آئی اللہ رب پول عالابین امان درکے نیر بڑ جتکو سور سامن کامیشری دیئے سین جے ناماز دنچے مات رو میں اللہ رب پول عالابین شوک کسو که دیتے چان ای جنو ناماز دنچے اگے ناماز دنچے بیترے جا کسو دارکار شوک کسو آمان درکے شیطے ہوئے مہترام بھائی دست بودھرگو مہتر سیران حضروں جے ناماز ہوچے ہوئی ناماز جے ناماز دنچے دنچے جے جہا جنو ناماز دنچے ناماز دنچے دنچے ہونکتر اللہ رب پول عالب بلد سلسلے زین جنو ناماز دنچے 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 Sonra موسیقا 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 ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز ایک پریشتہ ایک پرانے کپڑے میں لپے کر اس کے وہ پر مار دیتا ہے اور وہ نماز اس کو بدعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے اے خدا تو اس کو برباد کر لیں میرے دوستو اس کا احتمام کرنا ہے کم سے کم چار رکال کی نماز میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ ورنہ ایک مرتبہ تو ضرور خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے کرو گے انچاللہ بولنگے ناما جے تکبیر تحریمات کے شروع کرنی ہے سلام پیروں نے پر جنتو ایک برو جن میں کی ناما جی ایک باتا شروع نہ کرے جا اللہ ہمارکے دیکھتے سین تاولے اے ناما جی تا نامز کے دونسو کرے دیلو نوستو کرے دیلو حدیثیر میتارے دنگی آشتے پہلیت آشتے ای ناما جی ناما جی کے ایک پرستا مویلا بھائی گابور نیے ایک باتا شروع نماز کے جونا ہے ایک ناما جیر مکھے دیکھتے سین تمیچے باتا ماکے ڈانسو کرے سو اللہ دانو تُمانسو کرے دیکھتے اے جون نمہتران باتا سپس وطر کو عبود سوئی عبود سوئی ناما جیر شروع تکی نیشت پوچندو ایرکم بابے تین بار ایک اتا دھیانانا جا اللہ باکے دیکھتے سین ہمیں اللہ کے دیکھتے سین آرنا ہولے کمپکے دوی بار آر دوی باروں آج جو تکی نہ آئی کمپکے ہمان نماز دا اللہ کسے گرنج کو ہا چننو کمپکے ایک بار ہو لو ایک اتا ہمیں جانو شرن کری جا ہمیں اللہ کے دیکھتے سین اللہ باکے دیکھتے سین تو بار بودو شبہ انشاءاللہ نماز تو عدا ہو جائے گی چاہے جیسی پڑھ لو لیکن اس نماز پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا مولین تو نماز تو جی بابے پوڑی نہ کنو نماز پرزیت تو اما دیتے کے ساکت ہوئے جابے جن تو نماز چے پروشکار نماز چے پاؤنا شی پاؤنا امرہ پاؤنا اللہ ہمیں تمہیں اس کی توفیق خطا فرمائے اللہ اپنے کیاما کے ای توفیق دان کنے اب چار گھنڈا چار عمل کے اندر ذکر کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے ذکر میں لگانا ہے ایک پہ چار گھنڈا ہمولے چکھ دیئے ہمیں در کے ذکرے پیترے لگاتے ہم بھی تاکہ چوبیس گھنڈے کی زندگی میں اللہ کا دھیان آ جائے جانو چوبیس گھنڈے سے زندگے پیترے اللہ دھیان جانو ہمیں در پیترے چولے آسے ایک تو تین تصویحات کی پابندی ایک ایک مسلمان سے کرانا ہے تیسرے قلمے کی دروی شریف کی استغفار کی صبح سام باوضو ہو کر مسجد کے ایک کونے میں یا گھر کے ایک کونے میں قبلہ رخ ہو کر اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان اور عظمت کے ساتھ لیا جائے تاکہ تاکہ اللہ کا نور تصویح کے راستے سے ہمارے پر میں آ جائے بلن جے دھیانے شنگے آما دیر کے پودی دین چار گھنٹا زکیرے بیترے لاغتہ ہوگے آگے ہی بولے سمین جیدہ چھوٹے گے سیلو جے نامازر بیتر دھیان کی بابے آج بے جے نامازر بیترے جاکیسو آمرا پوٹے سی ایک لوں نامازر بائیرے دھیانے شنگے آمرا سانا تھی کے شروع کرنی ہے سلام پوچھنٹا جاکیسو پوٹے سی دھیانے شنگے آمرا پڑھو والے جے تین ترزبی کلیمہ سوم جیدہ کے پڑھا آئی سبحان اللہ والحمدل اللہ والا الہ الا اللہ واللہ واللہ اتبر مصیدر کونے اک پنائی بوشے دھیانے شنگے کبلہ مکہ ہے پڑھو ایک شد بار رسولے کریم صلو اللہ والے صلو پر دورو شنی پڑھو اور ایک شد بار آمرا دیر بھولت روٹی کے مابچے ایک اکم استغفار پڑھو آمرا کودی دین نیومی تبھاوے آمرا ایک اکم چار گھنٹا سے ذکیر کرو تاروید تین تزبی آدھائی کرو کروگا انشاء اللہ آدھا گھنٹا صبح لگاؤ اور آدھا گھنٹا شام کو لگاؤ ان تین تزبیہات کے پورا کرنے میں کم سے کم ایک گھنٹا صرف کرو بھولت جا آدھا گھنٹا سکالے بھائی کری آمرا آدھا گھنٹا سندھا پالے بھائی کری آمرا ایک جن تزبیر بھی تورے پوام پک کے دھیانے سنگے آمرا آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا کرے ایک گھنٹا بھائی کرا جنو چیستہ کریں جب سے بڑا ذکر قرآن باگ کی تلاوت ہے چاکتے کے بڑا ذکر ہوچے کلام اللہ شریف تلاوت جنو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں کم سے کم روز آنا ایک پارہ تلاوت کرنے کی قرآن کو دیو کر پڑھنے کی حادث بنائیں جس مستر بھائی رہا آمد قرآن شریف پڑھا راپرستو قرآن شریف پڑھتے پارے کام پک کے ایک گھنٹا سمائی قرآن شریف دیکھے دیکھے دیانے سنگے منظر سو کرے والا جنو آمرا چیستہ کرو قرآن شریف پڑھتے ہوئے پہلی بات کا یقین کریں یہ اللہ کا کلام ہے حق ہے اور سچ ہے حق ہے اور سچ ہے دوسرے یہ یقین کریں یہ قرآن سور عالم کے انسانوں کی ہدایت کے بھی اتارا گیا ہے اور میرے حصے کی بھی ہدایت اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے اس لیے قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے تاکی میرے سچ ہے کی ہدایت جو قرآن میں چھپی ہوئی ہے وہ مجھے مجھے اتارا ہو جائے ملیند جیسومسط بھائرہ قرآن شریف پڑھتے پارے انہارا کم پکھے ایک کھنٹا شمائی قرآن شریف دیکھے دیکھے پڑھتے تھاگ بو آر قرآن شریف پڑھتے تھاگ بو ایک اتھا ہمرا چندہ کرتے تھاگ بو مونے مونے ایک اتھا ہمرا سرن کرتے تھاگ بو جائے قرآن میں بیترے جا کسو آسے شاہب چلا ہا اے با ہم سچ شتو جا کسو بلا ہوئی سے شاہبی باسطو شاہبی شتو آرے شنگ شنگ دیتو و بیشای جیتا آمازیل پیترے اے راکم پھا بے شنون ڈاکتے ہاوے جائے کالام پاکی آلہ سمسط مونے 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 امی و مانوشیر انتر حوکت ایک جن مانوش اے جن امار ہی دے تو اللہ اے کالام پاکی بیچرے نہیں جو راکسین اے جن اے کالام پاک کے دھیان شنگے ہو کہ وہم سچ مونے کورے امار ہی دے تر کیتب مونے کورے امی بوڈی دین ایک گھنٹا دلاؤت کرو روزانہ جو لوگ قرآن چریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں کم تھے کم ایک آیت سیکھنے کی کوشش کریں ایک آیت کا سیکھنا سو رکات لپی لماد پڑھلے سے بہتر اس طرح سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرنا ہے اپنے بچوں اور بچیوں اور اپنی بیوی اپنی ماں کو بھروں میں بھی تلقین کرنا ہے وہ بھی جب تک ایک بارہ قرآن نہ پڑھے کوئی دنیا کے کام میں نہ لگے ہم اس کو برداشت کر لیں گے